بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور آج آپ کو میں بتاؤں گا مٹن کرائی کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مٹن کرائی کے لئے میں نے 1 کجی مٹن لے لیا ہے اسے پریشر میں ڈال لیں گے مٹن ڈال لیا ہے اب اس میں چار ادھر پیاز میں نے کٹے ہیں بڑی کا اڈلی نے یہ اس میں ڈال دیں گے چار ادھر آپ ٹماٹر لیا ہے اس کا چھلکہ اتار کے لمبائی میں پیس کا اڈلی ہے اب یہ اس میں ڈال دیں گے اب اس میں دو چمچ لسن ادھر کا پیسٹ ڈال دیں گے اب اس میں ہاپ چمچ حلدی ڈال دیں گے اور اب اس میں دو چمچ سرک مرچ ڈال دیں گے اور اب اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیں گے اب اس میں دو گلاس پانی آئٹ کٹ دیں گے اب اسے اچھی طرح مکس کٹ دیں گے اور اب ڈکن دے کے تیس منٹ کے لیے ویٹ لگا دیں گے اب ویٹ لگا دیں گے تیس منٹ کے لیے پریسر کا ڈکن اٹھا لیا ہے گوچ بڑا اچھا گل گیا ہے اب میں نے اسے کڑائی میں ڈال لیا ہے اب اس کی بنائی کر لیتے ہیں اب اس میں ہاپ چمچ حلدی ڈال دیں گے اب اس میں ایک چمچ کالی میٹس ڈال دیں گے اب اس میں ایک چمچ گرم مسالہ ڈال دیں گے اسے مکس کٹ دیں گے اب اس میں ایک چمچ سکا دنیا ڈال دیں گے اسے بھی اچھے سی مکس کٹ دیں گے اب اس میں تھوڑا سا درک ڈال دیں گے اور پھول آنچ پہ اس کی بنائی کر لیتے ہیں اسے اچھی طرح پھول لیں گے اس میں میں نے ایک بڑا چمچ حلد کے بھی اچھے دھرک دیں گے اس میں دو چمچ کریم ڈال دیں گے اسے اچھے سے بون لیں گے اسے اتنی دیر بنیں گے جب تک اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے ماشاءاللہ بہت اچھی کرائی بنی گئی ہے بہت اچھی خشبو آ رہی ہے اب اس میں تھوڑی سی سبز میرچے ایڈ کر لیتے ہیں اب اسے مکس کر لیتے ہیں اب فلیم اوپ کر دیتے ہیں مٹن کرائیڈ ایڈیا اب اسے ادرک کے ساتھ تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں اب اس پہ تھوڑی سی سبز میرچ بھی ڈال لیتے ہیں مٹن کرائیڈ ریڈی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی خشبو آ رہی ہے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک شیئر کریں اور اگر چینل پر نہیں ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں تینکس پور بوچنگ